سب سے پہلے تو آج میری طرف سے آپ سب کونہ شب قدر کی بہت بہت مبارکیں ہوں دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ہمارے یہاں شام کو پروگرام بھی ہے شب قدر کا مسجد شریف میں رکھا ہے افتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ میرا کانٹینیو چال رہا ہے انشاءاللہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ولوگ وغیرہ نہیں بن پاتا ہے وہاں پہ بنانا بھی نہیں ہوتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی زندگی میں میرا ایک ایک ایکسپیرنس سے آپ کوئی بھی اچھے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا تو یہ جہاں آپ کے ساتھ ضرور کھڑا ہو جاتا ہے یہ بات میں کیوں بولتا ہوں یہ بات میں اس لیے بولتا ہوں کہ میرے خلیل بھائی ہیں گسائی سے انہوں نے حصہ لیا آکے ہمارے یہاں مسجد شریف میں مجھے بولا کہ میری طرف سے ایک دن افتاری ہونی ہے یہاں مسجد میں تو میں نے آج کا دن ان کے لیے سپیشلی رکھا ہے میں نے کہا چلو ستائیس میں شب کو کرواتے ہیں آپ کو ایک تو سواب زیادہ ملے گا وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ کھینچہ تانی میں لگے رہتے ہیں آپ کے لیکن انشاءاللہ میں کہتا ہوں آپ اچھے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا تو یہاں آپ کے ساتھ ضرور کھڑا ہو جاتا ہے ابھی ہم چلیں گے فیلال تھوڑا بہت کام جو آج ہمارے شیڈول ون کا تھا یعنی کہ پہلا شیڈول تھا جو دن میں کام قائج کرنے ہوتے ہیں وہ ہم نے نبٹا لیا ابھی ہم واپس نکل رہے ہیں گھر کو گھر سے پھر انشاءاللہ ہم نکلیں گے جا کے پہلے لائیں گے ہم افتاری کا سامان تو پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ آپ کے لیے دیکھ لو جناب عام آدمی کے لیے اتنی کھجلی ہے نا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ روڑ والوں نے ساری کیبل والوں نے کیبل والوں نے یہ جگہ کاٹ کے اب یہ ٹپر والا بچرہ یہ فسا ہوا ہے عام آدمی کے لیے اس ٹائم رمضان میں نا کتنی دکت ہے یہ دیکھ لو جناب یہ کچھ ماجرہ ہے ہماری روڑ کا یہ کیبل والے جو ہیں نا کیبل والے اپنا کام تو کر جاتے ہیں لیکن عام آدمی کے لیے نا کتنی کھجلی بن جاتی ہے ابھی یہ دیکھیں یہ ٹپر والا بچرہ کی بجری لے کے آیا تھا یہ دیکھ لو جناب عام آدمی کے لیے کتنی کھجلی ہے ابھی ہم اپنے اپنے کاموں میں ٹائم فکس رکھے ہر کوئی بندہ اپنا آتا ہے شیڈیول ہوتا ہر بندے کا سمان وغیرہ میں نے لے لیا افتاری کا جو بھی لینا جو کچھ بھی لینا تھا میں نے لے لیا وہاں پہ میں ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ آج بہت رشت آج شب قدر ہے نا تو وہاں پہ رشت وغیرہ بہت تھا دکان پہ اس لیے ابھی میں نے سمان لیا ہے میں نکلا ہوں ابھی سیدھا چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا مجھے بندے دو تین جو ہے نا وہ جا کے کوئی ڈونڈنے ہیں کیونکہ یہ سمان وغیرہ کاٹنا بھی ہے تو وہ بڑی بکر ہو جاتی ہے اس لیے میں کوئی بندے جا کے ایک دو پکڑوں گا پھر اس کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارے جو بندے ہیں نا ہمارا ساتھ دینے والے یہ بندے جو ہیں دو ایک بندہ اور آئے گا ابھی یہ بندے دیں گے ابھی میرے ساتھ اس کے کاٹنے واٹنے کا جو ہے نا اس میں میرا ساتھ دیں گے ابھی ہم فیلال گاڑی سے سمان وغیرہ لے کے نیچے چلتے ہیں یہ بھائی صاحب ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی ہے آج ہم نے پانی کے لیے وسیم چاچا چاچا لگتے ہیں رشتے میں ہم تمہارے چاچا لگتے ہیں نا یہ وہ والے بندے ہیں یہ میرے چھوٹے چاچا جی سمان وغیرہ ہمارا جو وہ ایک دم سے ریڈی ہے اب انشاءاللہ ہم لگائیں گے یہاں افطاری کے لیے جو بھی اس سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب یہ جو ہماری افطاری میں آج حصہ لیا نا خلیل بھائی نے سب ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کے کاروبار میں ان کی صحت میں ان کے مال و دولت میں برکت کریں اور ایسے ہی نا اللہ ان ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول و منظور عطا فرمائے موسیقہ موسیقا موسیقی موسیقی